اسلام علیکم ابھی میں موجود ہوں الخدمت فاؤنڈیشن کے اسلامباد آفس میں اور یہاں پر آج غزہ کے متعلق بات چیت ہوئی آئیے کچھ تاثرات اور کچھ انفرمیشن غزہ سے ریگارڈنگ ہم ان سے لیتی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں الطاف شیر بھائی یہ یہاں پر سیکٹری جرنل ہے الخدمت فاؤنڈیشن اسلامباد سے ان سے ہم سوال کریں گے کہ سر غزہ میں کیا امداد پاکستان کی جانب سے بھیجوائی جا رہی ہے جی الحمدللہ جی پاکستان سٹیٹ کے طور پر بھی سپورٹ کر رہا ہے اور خدمت فاؤنڈیشن پاکستان ون آف دی ہیڈنگ چیریٹی آرگنیزیشن کے طور پر اس وقت فلسکین میں سب سے زیادہ جو انگیوز میں کام کر رہی ہے وہ خدمت فاؤنڈیشن ہی کر رہی ہے غزہ میں ہمارا غزہ کے ساتھ جو مصر میں ہمارے بڑے کیمپ ہیں اور یہاں سے انڈی ایمے کے تھو ہم نے بائی ایئر سمان بھیجا ہے اسی طرح ایئر فورس کے تھو سمان گیا ہے شپ کے ذریعے گیا ہے اور وہاں لوکل جو ہماری آرگنیزیشن میں ہے ترکی کی جو پہلے سے وہاں مجھے گئے ہیں خدمت کی بھی پہلے سے وہاں جو کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ مل کے اور جو ایجپشن ریٹ کریسنٹ ہے ان کے ساتھ مل کے تو رحمت اللہ وہاں غزہ بھی جا رہی ہے میڈیسن بھی جا رہی ہیں اور دوسری جو ان کی ہلپ ہو سکتی ہے اس لحاظ سے وہ ہو رہی ہے بہت بہت کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے لیکن زیادہ تردیو ہے چیزیں جا رہے ہیں ابھی تک الخدمت کی جانب سے تقریباً کتنی مالیت کا سمان یا رقم پہنچا دی گئی ہے الحمدللہ بھی یہاں اسلامباد آفس سے ڈسٹرٹ سے ہم نے تقریباً کوئی پچیس کروڑ کے علاقے دے چکے ہیں اور ابھی مزید یہ دو تین دنوں میں جمعے کے بعد آیا اہم نے کل تیس کروڑ کے قریب آن جان پہنچنے والے ہیں صرف اسلامباد سے اور پورے پاکستان سے اس وقت تک میری معلومات کے مطابق چار عرب سے زیادہ گونیشن کٹھی ہوئی ہے اور سمان بھی اس کے علاوہ ہے اور وہاں پہنچا ہے پہنچا ہے عرب یہاں گورنمنٹ کے جانب سے سپورٹ کیا گیا ہے آپ لوگوں کو جی جی گورنمنٹ مکمل ہمیں سپورٹ کر رہی ہے ان کے ساتھ ہمارا آہ رابطہ ہے اور انڈی ایم اے کے تھو ہم جو ہے نا چیزوں کو آگے پہلے جنے آہ اس میں تقریباً کتنا ایک عرصہ لگ رہا ہے یعنی کہ اگر لوگ آہ فنڈز دیتی ہیں ڈونیشنز دیتی ہیں تو آہ گزہ کتنے عرصے میں پہنچ جاتے ہیں تھوئی جب کے آہ میرا خانہ ہے جی دن کھو ڈیز چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو ڈیسٹرک میں آتے ہیں ہم فوری طور پہ ہیڈ آفیس لہور کے جیتے ہیں اور وہاں سے پھر وہ آگے اپنے چینلز کے لیے ڈونیشنز کے لیے وہاں پہنچاتے ہیں تو ویدنشو ڈیز یہ چیزیں مہین چلی جاتی ہیں کیونکہ یہ ہمارے اوپر ایک امانت ہے اور امانت کو اپنی جگہ پر پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے ہم بیٹی اس لیے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے ہم سب ویلنٹیئر کے طور پہ کام کر رہے ہیں اچھا سر یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ عوام ڈونیشن پیسوں کی شکل میں زیادہ کریں یا چیزوں کی شکل میں دیکھیں میرا جو ذاتی خیال یہ ہے کہ پیسوں کی شکل میں زیادہ بہتر ہے کیونکہ سمان کے لیے ہمیں دوبارہ ہر دفعہ پراسس کرنا پڑتا ہے اجادت لینی پڑتی ہے گورنمنٹ کا پراسس ذرا آپ کو پتا ہے کہ فائلیں چلتی ہیں اور پھر لمبا پراسس ہوتا ہے تو اس لیے تھوڑا سا اس میں گلے ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ کیش میں اگر جائیں تو چیزیں فاسٹ ٹریک کے اوپر چلی جاتے ہیں اور اسام بھی ہے آپ نے سوالات کے جوابات سنے ہی ہوں گے اور عوام سے اپیل ہے کہ اس وقت غزہ کو ہماری امداد کی ضرورت ہے ابھی ہمیں سر تھوڑی دیر پہلے یہ بھی بتا رہے تھے کہ وہاں پر جتنی اماؤنٹ چاہیے اتنی ڈونیشنز نہیں جاری اور پاکستان سے الحمدللہ لوگ ڈونیشنز کر رہے ہیں لیکن عرب سے کوئی اچھا رسپونس نہیں آرہا غزہ کے لیے امداد کریں اور ویریفائیڈ سے ویریفائیڈ انجیوز یا ارگنائزیشن کے ساتھ منسلک رہیں تاکہ بہتر سے بہتر ہو سکے اگر آپ لوگ بھی اپنی ڈونیشنز بھیجنا چاہتے ہیں تو اپلے فاؤنڈیشن انشاءاللہ الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر یہاں سے جتنی ہمیں رقم یا چیزیں شیاہ کے طور پر بھیجی جائیں گی دی جائیں گی وہ انشاءاللہ غزہ تک مستحقین تک پہنچائی جائیں گی اور یاد رکھئے کہ وہاں پر لٹرلی بہت زیادہ ضرورت ہے آج میری جو یہ ملاقات رہی تھی اس میں یہ بھی انہوں نے بتایا تھا کہ غزہ میں جتنی عبادی ہے فنڈز اس حساب سے بہت کم ہیں ٹھیک ہے ہم یہ سوچل میڈیا پر نیوز دیکھ رہے ہیں کہ سٹار ویشن ہو رہی ہے مطلب بھوک پیاس کی وجہ سے لوگ اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں تو یاد رکھئے گا میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے یہ نیکی کا کام کریں اپنے ڈونیشنز آپ ہمیں جمع کروا سکتے ہیں غزہ فنڈ کے نام سے اور انشاءاللہ اس میں ایک روپے کی بھی ہیر پھیر نہیں ہوگی ماضی میں بھی انشاءاللہ ہم نے ہیر پھیر کوئی نہیں کی اور ابھی بھی ہم لوگ صحیح جگہ پہنچانے کی جدو جہد جاری اور ساری رکھیں گے غزہ کو ہماری ضرورت ہے کل کو ہمارے اوپر بھی یہ وقت آ سکتا ہے